ہماری کائنات کی ابتدا آج سے 13.8 عرب سال پہلے ہوئی یعنی کہ 13.8 بلین سال پہلے اب میں اور آپ جو ہیں وہ تو یہاں پہ زمین کے اوپر ہیں 20 سال 40 سال 60 سال یا 100 سال تک اگر آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں وہ زمین کے اوپر ہیں کچھ لاکھ سال آپ لگا دیں اگر آپ ارلی ہومنٹ سپیسیز کی بات کرتے ہیں تو کچھ ملین سال اگر آپ زمین کی ہی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی آج سے تقریباً ساڑھے چار عرب سال پہلے یعنی کہ 4.5 بلین سال پہلے وہ بنی تھی ہمارا سورج بھی اس کے ساتھ تو جب ہم اپنی کائنات کی ابتدا کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ہم بہت پہلے کی بات کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا کس طرح سے ہے کہ واقعی ہماری کائنات کی ابتدا ہوئی تھی بگ بینگ میں آئیے ایج بات کرتے ہیں اس کائناتی گپ شپ میں کہ ہمارے پاس کیا ایویڈنس ہے بگ بینگ کا اور اس قسط کے آخر کے تک آپ ٹیون رہے ہیں کیونکہ میں آپ کو انٹریڈیوز کرنا چاہتا ہوں دو پاکستانی سائنس میگزینز گئے یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید اگر آپ بیسویں صدی کے شروع کی بات کر رہے ہوں اگر میں آج بیسویں صدی کے شروع میں ہوں یہ نیسو دس وغیرہ میں یا نیسو پندرہ یا نیسو بیس میں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں گا کہ ہماری جو کائنات ہے وہ ہے سٹیٹک وہ ہمیشہ ایسی کی ایسی ہی نظر آتی ہے جس طرف بھی آپ دیکھیں اور وہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی رہی ہے لیکن لیٹ نائنٹین ٹوینٹیز میں ہوں نائنٹین ٹوینٹی نائن میں ایڈوین حبل جن کے نام پر حبل سپیس ٹیلیسکوپ بھی ہے وہ انہوں نے ابزورف کیا کہ جب آپ گیلیکسیز کو دیکھتے ہیں آپ کسی بھی گیلیکسی کی طرف دیکھیں آپ کو یہ پتہ کلتا ہے کہ وہ گیلیکسی ہم سے دور جا رہی ہے اور جتنی زیادہ وہ دور ہے اتنی ہی وہ تیزی سے زیادہ دور جا رہی ہے اب اس کی ایک انٹرپیٹیشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری اپنی جو کہکشا ہے ملکی وے وہ کائنات کے بیچ میں ہے اور ساری چیزیں ہم سے دور جا رہی ہیں لیکن اصل میں یہ ایسا نہیں ہو رہا بلکہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی گیلیکسی کے اوپر ہو وہاں سے آپ کو یہ لگے گا کہ تمام گیلیکسیز آپ سے دور جا رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہو اس کے کیا انٹرپیٹیشن ہے تو ایڈوین حبل کے حساب سے اس کی انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ ہماری جو اپنی پوری کائنات ہے وہ پھیل رہی ہے اب جب آپ کائنات کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کاؤنٹر انٹویٹیو ہوتی ہیں طرح مشکل ہوتی ہے اس کے بارے میں سوچنے کے بارے میں کیونکہ ہم اس میں یوسٹو نہیں تو اس میں کس طرح سے اس ایکسپینشن یا اس کائنات کے پھیلنے کی بارے میں ہم سوچیں اب اس کی مثال اس طرح سے کہ جس طرح آپ ایک بلونز کی بات کرتے ہیں یا غباروں کی اگر آپ غبارہ لیں اس کے اوپر آپ ڈاٹس لگائیں اور اس کو آپ پھلائیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ وہ جو ڈاٹس ہیں وہ تمام ایک دوسرے سے تیزی سے باہر کی طرف جا رہے ہیں تو اس لحاظ سے کوئی بھی انیلوجی جو ہے یا کوئی بھی جب ہم مثال دیتے ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی لیکن آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہماری کائنات جو ہے غبارے کے حساب سے وہ اس کی سرفس ہے تو تمام جو جو ڈاٹس ہیں آپ کسی بھی ڈاٹ کے اوپر ہوں گے وہ آپ کو یہ لگے گا کہ دوسرے ڈاٹس جو ہیں وہ اس سے دور جا رہے ہیں یا اسٹرانومرز یوز کرتے ہیں مثال اگر آپ کیک بنا رہے ہوں اور اس کے اوپر آپ کی پاس کشمش ہو تو اگر جب وہ کیک پھولتا ہے تو آپ کو یہ لگے گا کہ تمام جو اس میں کشمش ہیں وہ ایک دوسرے سے دور کی طرف جا رہی ہیں تو کیوں دور جا رہی ہیں کیونکہ جو اس میں جو ڈو ہے یا جو اس میں جو کیک ہے وہ اس کے بیچ میں زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو کائنات کے سلسلے میں ہم یہ کہیں گے کہ جب گیلکسیز اس دوسرے کے ساتھ یا کہکشان ایک دوسرے کے ساتھ پھیل رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بیچ میں سپیس جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اب نیچرل سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے وہ کس میں ایکسپینڈ کر رہی ہے کیونکہ جب ہم یہاں پر اپنی آج کل ہم بات کرتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہمارا خیال ہوتا ہے اگر کچھ چیز پھیل رہی ہے کس چیز میں اس کے باہر کیا ہے لیکن یہاں پر کاؤنٹر انٹویٹیو چیزیں آتی ہیں کہ کائنات کے باہر سپیس نہیں بلکہ کیونکہ سپیس جو ہے وہ ہماری کائنات کی پراپٹی ہے تو جب وہ پھیل رہی ہے وہ سپیس کر رہی ہے اسی طرح سے کائنات کا کوئی سینٹر نہیں ہے بلکہ ہر علاقہ جسی طرح آپ سے جب میں بات کر رہا تھا کہ کہکشان کس طرح سے ایکسپینڈ کرتی ہیں آپ کسی جگہ پر بھی ہوں اس سے آپ کو ہر طرف کائنات پھیلتی ہوئی نظر آئے گی لیکن اس ایکسپینشن کی جو ایک سائیڈ افیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر آج یونیورس پھیل رہی ہے یعنی کہ ڈسٹنس مختلف گیالیکسی کے بیچ میں بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کا ٹائم ریورس کریں پیچھے جائیں ٹائم میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گیالیکسی کے جو ڈسٹنس ہے بیچ میں وہ کم تھا اور آپ یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کم ان کا ڈسٹنس پیچھے ٹائم میں چلتے جائیں اور ڈسٹنس اس کا کم کرتے جائیں تو ایک وقت ہوگا جب تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک نکتے میں ہوگی اس انٹرپیٹیشن کو کہتے ہیں بگ بینگ کہ ایک وقت جب آپ اس کو اگر ریورس کریں تو تمام چیزوں کے جو ڈنسٹی ہے یا جو ہے وہ بے انتہا زیادہ تھی اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک نکتے کے اندر تھی ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آج کل ہماری کائنات ہیں وہ سپیس کی اس کو آپ زیرو ڈیمینشن میں کر دیں اب اس کے بعد میں جو اب بات کروں گا وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے لیکن مجھے کہنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری جو کائنات ہے وہ فائنائٹ ہے یا انفینٹ اگر ہماری کائنات انفینٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پہلے جائیں تو کتنا بھی آپ ڈسٹنس کم کرنے گیالیکسز کے بیچ میں وہ جو انفینٹ جو آپ کا جو نکتہ ہوگا وہ پھر بھی انفینٹ نکتے ہوں گے اگر ہماری کائنات انفینٹ ہے اب اس کو کس طرح سے سمجھیں یہ ہم پھر کبھی بات کریں گے لیکن یہ کلیریفیکیشن کے لیے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں یہ ابھی نہیں معلوم کہ ہماری کائنات کی ورث انفینٹ ہے یا انفینٹ لیکن یہ جو بگ بینگ کا ایڈیا تھا یہ موجود ہے اور اگر آپ یہ سوال پوچھیں کہ بگ بینگ کس کس جگہ پہ ہوا تو وہ یہ کہیں گے کیونکہ ہم کائنات کا حصہ ہیں تو بگ بینگ ہر جگہ ہوئی یہ جگہ ہے یہ جگہ ہے یہ تمام حصے جو ہیں بگ بینگ کا حصہ تھے کیونکہ ہم سب ایک نکتے کا حصہ ہیں خالی بگ بینگ خالی ایکسپینشن آف دے یونیورس جو ہے وہ بگ بینگ کا ثبوت ضروری نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نائنٹین فورٹیز میں ایک آلٹرنیٹیو تھی جو ایک اسٹرانمر یا فیزیسس تھے فریڈ ہائل کے نام سے اور انہوں نے کچھ اور لوگوں کے ساتھ ایک آئیڈیا دیا جس کا نام تھا سٹیڈی سٹیٹ یونیورس اور انہوں نے کہا کہ ایکسپینشن جو ہے وہ تو ہو رہی ہے کائنات میں ٹھیک ہے لیکن ہماری کائنات میں ہمیشہ سے اس قسم کی ایکسپینشن ہوتی رہی ہے کوئی اس کی بگننگ نہیں اسی لیے اس تیوری کا نام تھا سٹیڈی سٹیٹ اور اس میں یہ تھا کہ کائنات کی ہمیشہ ڈینسٹی جو ہے وہ ایسی کی ہی رہتی ہے جیسی ہمیں آج نظر آ رہی ہے اب اس تیوری کی ڈینسٹی کو پریزرف کرنے کے لیے اور کائنات جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے اس کے لیے تھوڑے سے میٹر کی کریشن کی ضرورت تھی خالی ایک ایٹم کچھ لائٹیئرز میں کیوبک لائٹیئرز میں ایک ایٹم اب آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے تو یہ سنائے کہ میٹر کے ناٹ بی کرییٹیڈ ناٹ ڈیسٹروئیڈ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مگر فریڈ ہوئل نے کہا کہ یہ تو تھوڑا سا میٹر ہے ہاں یہ لاؤ جو ہے وہ اپلائی نہیں کرتا اور تھوڑا سا بریک ڈاؤن کرتا ہے کائنات کے سکیل پر اس نے کہا کہ اگر آپ کو میری تھیوری کی اوپر ایک ایٹم کے کریشن کی اوپر آپ کو اعتراض ہو رہا ہے کائنات میں یعنی کہ کچھ ایک لائٹیئرز کے حساب سے تو آپ بگ بینگ تھیوری کو دیکھیں جس میں پوری کائنات وجود میں آ رہی ہے کریشن آف میٹر سے تو اس نے ان فیکٹ یہ جو نام تھا بگ بینگ وہ ایک انسلٹ کے حساب سے لیا تھا کہ یہ کس قسم کی تھیوری ہے کہ آپ کی کائنات شروع ہوئی بگ بینگ سے مگر بگ بینگ جو ہے وہ نام سٹک کیا اور آج ہم بگ بینگ تھیوری کی بات کرتے ہیں لیکن جو کی ایویڈنس تھا بگ بینگ کے سلسلے میں وہ تھا کاسمک مائکرو ویو بیک رانگ ریڈیئیشن جب ہماری کائنات پھیلنا شروع ہوئی وہ کوئی ایکسپلوشن نہیں تھا بلکہ وہ ایکسپینشن تھی لیکن اگر جو ہماری کائنات پھیلنا شروع ہوئی تو اس کا ٹیمپریچر گرنا شروع ہوا یہ بات ہے نوی دسوی کی فیزکس کی جو گیس لوز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز ایکسپینڈ کرتی ہے اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ گرتا ہے یہی چیز ہماری کائنات کی بھی ہوئی تو شروع میں ہماری کائنات کا ٹیمپریچر بے انتہا زیادہ تھا کیونکہ دنسٹی بے انتہا زیادہ تھی اور اتنی دنسٹی تھی کہ وہ ایٹمز بھی کریئٹ نہیں ہو سکتے تھے اس میں الیکٹرانز اور پروٹانز جو ہیں وہ ملتے نہیں تھے تو الیکٹرانز فریلی موف کر رہے تھے اور پروٹانز بھی فریلی موف کر رہے تھے اس میں اگر آپ کے پاس لائٹ ہو جو فوٹانز تھے وہ اتنی زیادہ دنسٹی تھی الیکٹرانز اور پروٹانز کی کہ وہ لائٹ جو ہے وہ اسکیپ نہیں کر سکتی تھی وہ فریلی فلو نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ الیکٹران یا پروٹان سے ٹکراتی تھی اس کو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو کائنات تھی اس وقت وہ تھی اوپیک اس کو پلازما بھی کہتے ہیں اس حساب سے مگر جب کائنات ایکسپینڈ کرتی رہی اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ گرتا رہا تو کائنات کے شروع کے تقریباً چار لاکھ سال کے بعد فور ہنڈر تھازن یارز کے بعد وہ کائنات کا ٹیمپریچر اتنا گر گیا کہ الیکٹرانز اور پروٹانز وہ کمبائن ہوئے آٹمز میں اور جیسے ہی وہ کمبائن ہوئے ہماری جو کہکشاں کی روشنی ہیں یا فورٹانز ہیں وہ فریلی فلو ہرنا شروع ہوئے ایک لحاظ سے یہ ٹرانزیشن تھی پلازما سے گیسیس فیز میں اب یہ اور یہ پریڈکشن بگ بینگ تیوری کیا ہے کیونکہ شروع میں وہ ڈینس تھی اور بعد میں وہ کم ڈینس ہوئی اور یہ پریڈکشن یہ تھی کہ وہ جو لائٹ پہلی دفعہ پھیلنا شروع ہوئی وہ اس وقت ہوئی جب ہماری کائنات کا ٹیمپریچر تقریباً کچھ ہزار ڈگری کلون تھا ایک لحاظ سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری پوری کائنات کا ٹیمپریچر جو تھا وہ ایسا تھا جیسے کسی ستارے کی سطح کے اوپر ہوتا ہے ہمارا سورج جو ہے وہ تقریباً پانچ ہزار ڈگری ہے تو اس وقت تین چار ہزار ڈگری ٹیمپریچر تھا اب یونیورس جو ہے وہ پھیلتی رہی ہے تو پریڈکشن یہ تھی کہ وہ لائٹ جو چار لاکھ سال پہلے پہلی دفعہ فریلی فلوئنگ ہوئی تھی وہ اگر آپ آج اس کا ٹیمپریچر لیں گے تو وہ تقریباً ہوگی تین ڈگری کیلون پہ اور یہ پریڈکشن یہ تھی کہ وہ جو لائٹ ہے وہ جو ٹیمپریچر ہے وہ ہماری کائنات کا ٹیمپریچر ہوگا اور آپ کو ہر طرف اگر آپ تھرمومیٹر لیں آپ کسی طرف بھی جائیں امٹی سپیس میں آپ کو ٹیمپریچر ملے گا اس کا تقریباً تین ڈگری کیلون اور یہ پریڈکشن انیس سو پیسٹ میں نائنٹین سکٹی فائیو میں ایک کنفرم ہوئی دو فیزیسس تھے آرنو پینزیس اور روبرٹ ویلسن وہ ایکچری ایک مایکرو ویو انٹینہ کے اوپر کام کر رہے تھے ایٹی انٹی بیل لابز پہ اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک بیک گراؤنڈ ایک نوائز ہے جو وہ کچھ پی کر لیں وہ غائب نہیں ہوتی اور پھر ان کو یہ پتا چلا کہ یہ جو پریڈکشن تھی بیگ بینگ کی یہ جو ٹیمپریچر کی یہ جو ان کی دیکشن ہے وہ یہ کنفرم کرتی ہے آرنو پینزیس اور روبرٹ ویلسن ان کو نوبل پرائز ملا اس دسکوری کے اوپر اور یہ جو مایکرو ویویف بیکگراؤنڈ ریڈییشن ہے یہ سٹیڈی سٹیٹ یو ریوریس تو ہے یا سٹیڈی سٹیٹ تھیوری وہ اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتی اور یہ ایک سٹننگ پریڈکشن تھی کہ ہماری پوری کائنات کا ایک یہ بڑا سمودھ بیکگراؤنڈ تین ڈگری کلونز کے اوپر ہے جو ہماری ایک لحاظ ہے ہماری کائنات کا ٹیمپریچر ہے نہ صرف یہ بلکہ یہ بیکگراؤنڈ ریڈیشن ہے تو سمودھ مگر اس میں ہلکی سی ویرییشن ہیں اور اگر آپ اس کا میپ دیکھیں ڈھنڈے اور گرم کا اس بیکگراؤنڈ ریڈیشن میں تو وہ میپ آپ کو یہ بتائے گا کہ کچھ عرصے کے بعد چار ہزار سال پہلے چار لاکھ سال پہلے کائنات کے شروع کے جو ویرییشن تھیں ایونچولی ان ٹھنڈے اور گرم علاقوں میں گیلیکسیز فارم ہوگی تو یہ جو ویرییشنز ہیں ملین تھ افر ڈگری کلون وہ میپ کرتی ہیں آج کے لارج سکیل سٹرکچر پہ جہاں جہاں گیلیکسیز بنی لیکن تیسری جو ایویڈنس ہے وہ ہے جسے کہتے ہیں کہ بگ بینگ نیوکلیو سنتیسز ہماری کائنات کے شروع میں ٹیپریچر پہ انتہا زیادہ تھا اور پچھلے کچھ منٹوں میں آپ سوچیں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں تیرہ سار یا آٹھ عرب سال پرانی مگر اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ منٹوں میں ہماری کہکشان کی ایکسپینشن بگ بینگ کے شروع میں اس میں جو نیوکلی آئے ہیں ہائیڈروجن کے جو کہہ حالی پروٹان ہے مگر ڈیوٹیریم لیتیم اور ہیلیم اور بریلیم یہ پرڈک کرتی ہے بگ بینگ تھیوری کہ ان کی کیا فریکشنز ہوں گی ہماری کائنات میں اور کیونکہ اس یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی تھی اور تھنڈی ہوتی چلی گئی تو ہماری کائنات جو ہے اس نے صرف یہ ایلمنٹس بنائے باقی تمام ایلمنٹس اس کے ہم بنے میں ہیں نیوٹیروجن، آکسوجن وغیرہ وغیرہ آئرن یہ سارے ستاروں کے اندر بنے لیکن بگ بینگ یہ پرڈک کرتی ہے کہ تقریباً 75 فیصد ہماری کائنات اس میں ہائیڈروجن ہوگی اور تقریباً 24 سے 25 فیصد ہیلیم باقی سارے ایلمنٹس جو ہیں وہ لیس تین ون پرسنٹ اب جب اسٹرانومرز نے میجر کیا تو ان کو ہی پتا چلا کہ ہماری کائنات کی جو دسٹریبیوشن ہے اس میں 75 فیصد ہائیڈروجن ہے اور 24 سے 25 فیصد ہیلیم تو یہ تمام ایورنس کو ملا کے یہ پاس چلتا ہے کہ واقعی ہماری کائنات کی ابتدا اس بگ بینگ سے ہوئی تھی جو کہ ایک ایکسپینشن جہاں سے شروع ہوئی اور پہلے وہ دنس ٹیٹ تھی اور اب لیس ٹیٹس اب کمال کی چیز یہ ہے کہ انسان جو اتنے تھوڑے سے عرصے سے اس ہمارے زمین کے اوپر ہیں ہم لوگ یہ چیز بتا کر سکتے ہیں کہ 13.8 عرب سال پہلے کیا ہوا تھا اور یہ جستجو یا کیوریاسٹی کا ریزلٹ ہے میں آپ کو دو سائنس کے میگزین ہیں پاکستان کے میں بتانا چاہوں گا ایک ہے سپیکٹرا میگزین اس کا آپ چیک کریں اس کی ویب سائٹ ہے سپیکٹرا میگزین ڈاٹ آرگ اور دوسرا ہے سائنٹیا میگزین جس کی ویب سائپ ہے سائنٹیا میگ ڈاٹ آرگ پاہستان میں اتنے سائنس کے میگزین نہیں پلیز آپ ان میگزین کو چیک آؤٹ کریں یہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ان آرٹیکلز کو کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ کو بھی ان سے آپ کو جو ہیں وہ آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا پلیز آپ جا کے ان کو چیک آؤٹ کریں یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید اگر آپ کو ویڈیوز یہ پسند آئیں پلیز آپ ان کو سبسکرائب کریں چینل پہ کائنات اسٹرانمی ان اردو یوٹیوب کے اوپر موسیقی موسیقی